آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جرد کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں ہوں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا آج ہم کانپور کے سینٹرل اسٹیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پہ تمام گاڑیاں پورے دیش کی گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں اور کیا ہے کرونا کال میں اسٹیشن کا حال وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ جو ارپی ایف کے کمانڈینٹ ہیں پردوان جی ان سے بھی ہم وارتہ کریں گے ایک آپ کو یہاں پہ پہلے ہم درشاتے ہیں کیسے آپ دیکھیں گے سکتے ہیں جو پورا پلیٹ فارم ہے وہ خالی ہے اور اس طرف جو ہے وہ جو ٹرینے ہیں وہ کیسے کھڑی ہوئی ہیں کوئی بھی جو یاتری ہیں ان کا آوہ گمن نہیں ہے یہاں پہ اس سمیہ اسٹیشن پہ اور جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کرونا کال ہے اس سب کے چلتے سب ہی لوگ پریشان ہیں اور خاصا یہ دھیان رکھا جا رہا ہے جو جنتہ دوارہ جو چیزیں ہیں اس کے چلتے جو سنکرمان ور رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سب استھگیت کیا ہوا ہے صرف کنفرم ٹکٹ والے ہی لوگ پرویش کر سکتے ہیں اور یاترہ کر سکتے ہیں اس پورے سندر میں ہم پردومن کمار اوجہ جی سے بھی بات کریں گے جو کی کانپور سینٹرل کے کمانڈینٹ ہیں آئیے بات کرتے ہوں آج ہم موجود ہیں رپی ایف کے یونٹ کمانڈینٹ جو ہیں یہاں پہ موجود ان سے ہم بات کریں گے اور سر سے جانکاری پرابت کریں گے کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کی جو چیزیں تھیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ ہر جو چھیتر ہے اس میں لوگ ڈاؤن کے بعد کچھ گائیڈ لائنز پرساشن دورہ جاری کی گئی ہیں اور اس میں بدلاؤ آئے ہیں تو اسی سندر میں آج ہم موجود ہیں پردومن جی کے ساتھ جو رپی ایف میں کانپور سینٹرل کے اندر کمانڈینٹ ہیں اور سر سوگت ہے آپ کا انٹی کرپشن انڈیا نیوز میں نمشکال تینکیو سر جانکاری چاہیں گے آپ سے کہ جیسے لوگ ڈاؤن کے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں آپ ریلوے پروٹیکشن فورس جو ہے اس سندر میں کیا کیا بدلاؤ آئے ہیں جو بھی آپ ورکنگ آپ کا ایریا تھا جو جس طرح سے آپ لوگ پہلے کارے کرتے تھے اپنے چھیتر میں لوگ ڈاؤن کے بعد سے کیا کچھ نئی طرح کی گائیڈ لائن آئے ہیں یا کیا چینجز آئے ہیں آپ کے ورکنگ ایریا کے اندر لوگ ڈاؤن جو چوبیس مارس سے پورے مہی مہینے تک رہا اس بیچ میں تو سارا ٹرین مومنٹ پوری طرح بند تھا لیکن جون ایک سے جب سے گاڑیاں سپیسل ٹرینے چلی ہیں اس کے بعد پیسنجر آنے شروع ہوئے ہیں تو اسٹیشن میں ان کو سوسل ڈسٹنسنگ کے ساتھ لانا گاڑی کے پرویس آنے کے نبی منٹ پہلے پہنچنا ان کو نردھاریت گیٹوں کے ساتھ تھرمل سکیننگ کراتے ہوئے میڈیکل ڈیپارٹمنٹ دوارہ ٹکٹ چیک کر کے صرف یاتریوں کو ہی پرویس دینا ان سب بیوستہوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کے انسار ایک یہاں تیاری کی گئی جو کینڈ سائٹ سے ان کو پرویس دینا تھا اور سیٹی سائٹ کے سرنگ کے راستے سے لیکن جو باہر جائیں گے ان کے لیے بنائے گیا تو سیٹی سائٹ سے ہی باہر جائیں گے اس کے لیے ہمارے سٹاپ جگر جگر لگے کامرسیل اور میڈیکل سٹاپ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو بھی بیوستہ ہیں جو یہاں یاتری آئے کئی جگہوں پہ جیسے دیکھا گیا ہے کہ جو ویٹنگ والے یاتری ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے پلیٹ فارم ٹکٹ بھی بند ہیں تو اس سب کے چلتے کیا کسی طرح کی کچھ پریشانیاں بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کو پلیٹ فارم ٹکٹ نہیں مل پا رہے ہیں یا پھر جو ویٹنگ ٹکٹ کے لوگ ہیں وہ کچھ کہا سنی ہوئی ہو یا کس طرح کا وہ اندر آنے کی کوشش کی گئی ہو کیونکہ ایسے تو ورجیت ہے صرف کنفرم ٹکٹ والے ہی اندر آئیں گے اس اندر میں کچھ اگر چیلنجز آئے ہوں آپ کو یہ یاتریوں کو پہلے سے بتایا جا چکا ہے کہ ریلوے میں پلیٹ فارم ٹکٹ ابھی نہیں دیے جائیں گے ویٹنگ لسٹ کو ایلاو نہیں ہے تو سمجھدار لوگ ہیں ایسا نہیں کرتے کوئی انجانے میں آ جاتے ہیں تو وہ باتیں سمجھتے ہیں پھر وہ ان کے لئے کومرسل ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سمجھناوں کو سمجھنے کے لئے جو سر سینٹائزیشن ہے وہ کیا ریلوے جو ٹرینیں آتی ہیں ان کا بھی سینٹائز کیا جاتا ہے ان ٹرینوں کو ضرور کیا جاتا ہے یہاں پر میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور کیریزن ویگزن کے سٹاف جو بھی ان کے گارڈ کے ڈبے وہ پوری طرح کوشش کرتے ہیں سینٹائز کیا جاتا ہے پرابر ان کو پریاست تو ہے ان کا کر رہے ہیں اور کچھ سر سندیش جو کرونا کال میں آپ دینا چاہتے ہیں جو ٹرین سے ٹرین کرتے ہیں جو یہ ریلوے سیشن ہے ان کے لئے کوئی سندیش آپ دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو یہ کرونا کے چھے مہینے قریب ہونے جا رہے ہیں اور سنکھایا آکڑوں میں بڑھ رہی ہے لیکن ہمیں کام بھی کرنا ہے لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے اور ارتبیوستہ کے لئے ہمیں ٹرینوں کے مادھیم سے یہ سوہم سادھان ہے جو پہنچاتی ہے ہم یاتریوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب وہ گھر اس سے چلے تو ان کے پاس سنیٹائزر ہونڈ سنیٹائزر ماسک لگائیں اور اپنا ہی کھانا پانی لے کر آئے اور یہاں آنے کے بعد اپنا پروپر سکیننگ کرائیں اور سیٹ پر بھی جہاں بھی بیٹھے وہاں بھی سکین اپنا ریلویج سب کرتی ہے پھر بھی اپنے سرکشا ان کو خود کرنی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پردومن جی نے ایک سندیج بھی دیا ہے عام جنتہ کے لیے کس طرح انہیں اپنی سویم بھی دیکھ بھال کرنی ہے جو پرساشن کر رہا ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ اپنے خود کی بھی سیفٹی کے لیے وہ سوچیں اور دھیان دیں سو یہ تھے ہمارے ساتھ پردومن جی اگلی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرست ہوں گے نمشکار